کہ حضور کریم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک شہزادے آنے والے ہیں چنانچہ حضرت ام فضل بنت حارس جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کی چچی ہے غور سے سنی ایک موقع پر سرکار کی قدمت میں حاضر ہوئی صبحی صبح حضور کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا اے میری چچی آج آپ کو کیا ہوا کیا آپ صبحی صبح میرے پاس آئیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام رات میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا حضور نے فرمایا بیان کرو حرس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام مجھ میں بیان کرنے کی حمت نہیں ہے یاد رکھیے گا کہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ بیان کرتے ہوئے ڈرتا ہے میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کبھی بھی نماز نہیں پڑتا تھا ایک دن اسے دیکھا وہ فجر میں بھی موجود زہر میں بھی موجود اثر میں بھی موجود میں نے کہا چلو اللہ تعالیٰ نے اسے توفیر دی یہ بندہ مزدید آئے گیا اور نمازیں پڑھ رہا ہے قرآن کی تلاوت بھی کر رہا ہے میں نے اسے پوچھا بھائی خیر تو ہے کہ آپ بڑے عرصے کے بعد مزدید میں دکھائی دیئے اس نے کہا شاہ صاحب رات میں نے خواب دیکھا میں نے کہا کیا خواب میں دیکھ لیا اس نے کہا میں نے خواب میں دیکھا کہ لوگ میرا جنازہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں تو اب میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لگتا یہ ہے کہ اب میں مرنے والا ہوں چلو کچھ آخرت کی تیاری کر لو نمازیں وغیرہ اور قرآن پڑھ لو لیکن وہ پوچھنے لگا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو یاد رکھئے گا اسے تو میں نے نہیں بتائی ونہ وہ نمازیں چھوڑ دیتا عبادت سے دور ہو جاتا یاد رکھئے کوئی شخص اگر خواب میں اپنے جنازے اپنے جنازے کو دیکھے یہ دیکھے کہ کوئی شخص اس کے جنازے کو لے جا رہا ہے تو یہاں پر خواب کی تعبیر بتانے والے علماء فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دے گا اس کی عمر جو ہے وہ بڑھ جائے گی برادران اسلام تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں اور انسان جب اسے دیکھتا ہے وہ ڈر جاتا ہے سہم جاتا ہے مگر خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے ایک موقع پر حضرت امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی نے خواب دیکھا کہ وہ سرکار کریم علیہ السلام کے جسم ناز کی ہڈیوں کو جمع کر صبح ہوئی بڑے پریشان یہ عجیب و غریب خواب دیکھا چنانچہ ایک شخص کو بھیجا حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالی کے پاس جو تعبیر رویا میں بہت ماہر تھے اور وہ خواب کی تعبیر بتا دیا کرتے تھے ابن سیرین کے پاس امام آزم ابو حنیفہ نے بھیجا اور ایک ان شخص سے کہا جاؤ ابن سیرین کے پاس جا کر کہ ان سے پوچھو کہ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کی جسم مبارک کی ہڈیوں کو جمع کر رہا ہے تو بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے اب یہ شخص گیا آنے کے بعد اس نے ابن سیرین سے کہا حضرت میں ایک بات پوچھو ابن سیرین نے کہا پوچھو کہا حضرت یہ بتائیے کہ کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ وہ رسول کریم علیہ السلام کے جسم اقدس کی ہڈیوں کو جمع کر رہا ہے یہ بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے ابن سیرین مسکرائے حسنے لگ گئے یہ شخص کہنے لگا حضرت آپ حسنے کیوں ہیں فرمایا سنو یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا کوئی اور انسان نہیں دیکھ سکتا یہ تو ابو حنیفہ کا ہی خاصہ ہے کہ وہ اس خواب کو دیکھ سکتے ہیں برادرہ نے اسلام اب پوچھا گیا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فقہ کی تدوین کریں گے اور دین کو بہت آسان کر کے امت رسول کے سامنے پیش کریں گے تو بعض خواب ایسے ہوتے ہیں کہ جو بظاہر پریشان پن ہوتے ہیں مگر ان کی خواب کی تعبیر جو ہے وہ دوسری ہوا کرتی ہے اب آئیے واپس لوٹیے ام فضل سے سرکار نے فرمایا اے میری چچی خواب بیان کیجئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں حمد نہیں ہے بیان کرنے کی حضور نے فرمایا بیان کیجئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جگر کا دکڑا کاٹ کر میری گود میں ڈال دیا گیا بتائیے اس خواب کی تعبیر کیا ہے حضور مسکرانے لگ گئے فرمایا اے میری چچی اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ انقریب میری بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جو تیری گود میں دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم علیہ السلام کو یہ پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی فاطمہ کے یہاں ایک شہزاد تشریف لانے والے ہیں اب یہاں پر ایک بات میری سنیے گا اور خصوصا وہ لوگ کہ جو نیوٹل ذہن رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں صاحب ہمارا کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے بس ہم تو نیوٹل ہیں جہاں نماز مل گئی وہاں ہم پڑھ لیں گے میں ان سے کہتا ہوں اور آپ تمام حضرات سے بھی میں کہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماں کی پیٹ میں کیا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم بارش کب ہوگی اللہ تبارک وطالعہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم کل چاہوگا اللہ تبارک وطالعہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم یاد رکھیے گا اب یہاں پر یہ کہا جائے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو یہاں پر ایک اعتراض ہوگا مجھے بتائیے آج کل جدید سائنسی ترقی کا دور ہے مجھے بتائیے الٹرا ساؤنٹ کی مشین بتا دیتی ہے یا نہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اب کہا کہوگے کہ تم کہتے ہو ماں کے پیٹ میں کیا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ تم مشین نے بتا دیا یاد رکھنا سنی مسلمان اور تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ سائنس جتنا ترقی کرے خدا کی قسم اہل سنت کا مذہب اتنا ہی نکھر کے سامنے آئے گا اہل سنت کا مذہب اتنا ہی نکھر کے سامنے آئے گا ہم کہتے تھے اللہ کے نبیوں کو پتا ہے اللہ کے ولیوں کو پتا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یہ انکار کرتے تھے سائنس نے ترقی کی آج سب کو ماننا پڑ گیا بے شکلٹرہ ساؤنڈ کی مشین بتا دیتی ہے ماں کے پیٹ میں کیا ہے اچھا اور سنیے ہم یہاں سے سرکار کو پکارتے ہیں السلام علیہ کا یا رسول اللہ تو ہم پر اعتراض کیا جاتا ہے کیا حضور وہاں سے سنتے ہیں حضور نہیں سنتے ادھر پہنچو تو حضور سنتے ہیں ادھر سے حضور نہیں سنتے سائنس نے آسان کر دیا دیکھئے بات اگرچہ چھوٹی سی ہے مگر کتنا سائنس نے آسان کر دیا دیکھئے ایک موبائل میرے پاس ہو ایک موبائل آپ کے پاس ہو اور موبائل میرا اور آپ کا انٹرنیشنل ہو میں پہنچوں مدینہ شریف آپ مجھے یہاں سے موبائل ملائیں کوٹ نمبر دبائیں موبائل ملائیں بتائیے آپ یہاں سے بات کریں گے میں وہاں پر سنوں گا یا نہیں سنوں گا تو سائنس کی سائنسی ترقی کا یہ حل ہے کہ آپ یہاں سے بولیں تو میں وہاں سنوں تو اب ایمان سے بتائیے مدینہ والے مصطفیٰ کی روحانی ترقی کا کیا حل ہوگا تو ہم جب یہاں سے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ گویا کہہ لو کہ یہ ہمارا کوڈ ہے جس وقت ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ تو مدینہ سے مصطفیٰ فرماتے غلام بے فکر ہو جا تیرا سلام مجھ مصطفیٰ کے کانوں تک پہنچ گیا تو سائنس اللہ یا رسول اللہ تو سائنس جتنا ترقی کرے اہل سنت کا مذہب اتنا ہی نکر کے سامنے آئے گا لوگ کہتے ہیں جناب ایک جسم مختلف جگہ پر حاضر نہیں ہو سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے حضور غوث آدم ستر مریدوں کے گھر گئے ہو اور ایک ہی ساتھ حضور غوث آدم سب کے گھر میں موجود ہو ہم اسے نہیں مانتے سائنس نے آسان کر دیا دیکھئے پوش اگر امریکہ میں تقریر کر رہا ہو بتائیے ساری دنیا والے ٹیلی وزن پر اسے دیکھتے ہیں یا نہیں اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں یا نہیں اپنی دکانوں میں دیکھتے ہیں یا نہیں چھوٹے سے دبے میں دیکھتے ہیں یا نہیں تو جب سائنس کی روحانی ترقی کا یہ حل ہے تو حضور غوث آدم سائنس کی جب دنیاوی ترقی کا یہ حل ہے تو حضور غوث آدم کی روحانی ترقی کا کیا حل ہوگا برادران اسلام تو جتنا سائنس ترقی کر رہی ہے اہل سنت کا مذہب اتنا ہی نکھر کے سامنے آ رہا ہے برادران اسلام اب یاد رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم یاد رکھنا حقیقی ہے اللہ کے نبیوں اللہ کے ولیوں کا علم یہ مجازی ہے یہ عطائی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے اللہ کے محبوبوں کا علم جو ہے وہ عطائی ہے اللہ کو جو علم حاصل ہے وہ خود و خود حاصل ہے اور اللہ کے نبیوں اور اللہ کے محبوبوں کو جو علم حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حاصل ہے یاد رکھنا عقیدہ اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ اللہ کے محبوبوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے چنانچہ ایک واقعہ بیان کروں حضرت بہتدین شیخ بہتدین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی خدمت میں ایک عورت آئی فرمایا کس لئے آئی ہو کہا حضرت آپ دعا کریں کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو اب حضرت شیخ بہتدین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں کو بن کیا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے الطاف کی ہوائیں مومین کے دل پہ چلتی ہیں تو بظاہر وہ زمین پہ ہوتا ہے مگر دوہ محفوظ اس سے پوشیدہ نہیں ہوتی اب حضرت شیخ بہتدین نے آنکھیں کھولی اور اس عورت سے فرمایا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہیں یا چلی جا یہاں سے تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے اب جب وہ بہار نکلی رونے لگ گئی حضرت شیخ بہتدین رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت شاہ رکن عالم نوری رضی اللہ تعالیٰ ابھی چھوٹے تھے گلی میں بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے جب عورت کو روتا ہوا دیکھا قریب آگئے اممہ جی کیا ہوا کہ تمہارے دادا جان کے پاس گئی تھی میں نے ان سے کہا مجھے بیٹا چاہیے تو انہوں نے آنکھیں بن کی پھر کھولی اور پھر مجھ سے کہا کہ تیری قسمت میں کوئی بیٹا نہیں ہے یہاں سے چلی جا اب عضرت شاہ رکن عالم نوری چھوٹے تھے